مولا اے روم تا غلام شمس تبریزی نشد شارے مسنوی اے روم قادر القلام شخصیت نسبت ان کے حصے میں قادری آئی ہے لیکن رنگ ان کا چشتی ہے ان کی نظر بہشتی ہے اور یہ ماحول بھی بہشتی ہے جڑا سائیں آ رہے ہیں انہی لگ جانے کناری کشتی ہے سرداریں کائنات کا وہ وظیم اور پسندیدہ غلام جن کو کائنات سردار احمد عالم کے نام سے جانتی ہے یعنی جن کو عالم سردار کے نام سے جانتا ہے اس سردار کی درگاہ سے خیرات ملی تشریف لاتے ہیں حضور سائیں پی سردار احمد عالم آدھری تاجداریں گھرے پڑھ شریف حضور کی بارگاہ میں اندہائی حطب اور خلوص سے عرض گزار ہاں مربانی فرمائیں اور اپنے خوبصورت نفوسات سے نوازیں 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 پڑھنے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں ذرہ غور سے سننا حضور اللہ بسم اللہ اللہ تبارک پاک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جس وقت ان کے جانوں کو قبض کیا جاتا ہے تو تیبین وہ خوش ہوتے ہیں بہت عیزتوں کے مالک سابزادہ کمر سلیمان سجادہ نشین اور سابزاد گھانگ والا شہم اور جملہ سجادہ نشین حضرات اور رحمائق محبوب رسول صاحب میں سب کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں میں تو اتنا مقرر نہیں ہوں اس لیے بات آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن کوشش کروں گا کہ بات کو بیان کروں اور آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ الرزیز کچھ میں کچھ کام بن جائے گا تو جو قرآن پاک کے عیت کریمہ میں نے عرض کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس جہان سے جس وقت آدمی جاتا ہے جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں کہ فلانہ مر گیا لیکن جو اس جہان سے جا رہا ہوتا ہے اس کی قیفیت کو مال کریم نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں تو وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ منتظر بیٹھے ہیں وہ خوشحام دیتے کہتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں آنے کا ذکر تو ہے جانے کا ذکر تو ہے لیکن آنے کا ذکر نہیں ہے تو یقینی طور پر جو آدمی کسی جگہ سے جاتا ہے تو جس جگہ سے جا رہا ہے کہیں سے وہ آ بھی تو رہا ہے آنے کے بعد جانا ہوتا ہے تو آنے کا ذکر نہیں ہے جانے کا ذکر ہے کہ ان کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جہان سے جاتے ہیں تو فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں تو وہ خوشحام دیت کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور آنے کا ذکر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ سلسلہ قادریہ کا مہرخانہ ہے ہمارے شیخ نے ارشاد فرمایا اس کو سنیں آنے کا ذکر بھی آپ کو سنیں فرماتے ہیں ذال ذکر تیرے دی لگی پرید چروکی جد علست فرمایا ہوئی مستطدو کی جاگے شوق پرانے نہیں گل اجو کی دھولہ غیر کی جانے گو جی رمضانو کی تو جو اس وقت یہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو پہلا سوال ہے علستو بربکم کیا میں تیرا رب نہیں ہوں تو سب نے عرض کیا قالو بلا کہ تُو ہمارا رب ہے ربوبیت کا اقرار کیا تو آئے یہاں کیسے لیے ہیں اور جانا کیا لے کر ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں در طلب کوش منند محے نو کہ یہ دنیا طلب کی دنیا ہے ہم اپنی زندگی کا مقصود صرف کھانا پینا بچے تربیت کوٹھی مکان سواری اس کو سمجھتے ہیں تو یہ انسان کے جسم کی خوشات ہیں اور جسم کا حصہ ہے جو دل اور روح کا حصہ ہے وہ عرفانِ خداوندی ہے اور خربِ خداوندی ہے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں در طلب کوش منند محے نو کہ یہ دنیا طلب کی دنیا ہے کچھ لینے کی دنیا ہے کچھ چاہنے کی دنیا ہے فرماتے ہیں کہ در طلب کوش اس طرح طلب کر کہ جس طرح پہلی رات کا چاند ہوتا ہے منند محے نو وہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کا نحیف و ناتوان جسم ہوتا ہے بہت کم روشنی ہوتی ہے بس نظر آتا ہے اور چند منٹوں کے بعد وہ غروب ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں در طلب کوش منند محے نو دری نیلی فضا ہر دم فضو شو اس آسمان کے نیچے تیری جو طلب کی دنیا ہے وہ بڑی وسیع ہے بڑی وسیع ہے بڑی وسیع ہے جو حاصل ہو جاتا ہے وہ مادود ہوتا ہے اور جو طلب کرنا ہے جس کی ذو کے لیے تو آیا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہے وہ لا مادود آیا ہے تو فرماتے ہیں دری نیلی فضا ہر دم فضو شو کہ ہر سانس کے ساتھ ترقی کرتا چلا جائے مقام خیش اگر خواہی درین دیر فرماتے ہیں اگر اپنا مقام تو پیچاننا چاہتا ہے کہ تجھ کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے ایک منشور ہے وہ فرماتے ہیں مقام خیش اگر خواہی درین دیر اس بوت خانے میں اس کو بوت خانہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو انسان کا نفس ہے وہ خواشات کی طرف رغبت کرتا ہے اور خواشات کو چاہتا ہے اور خواشات کے ملنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا سب مقصود ہے تو دیر بوت خانے کو کہتے ہیں تو جنہوں نے اپنی حقیقت کو نہیں پیچانا آنے کی منظر کا تائیون نہیں ہوا وہ اس دیر میں گریفتار ہیں بوت خانے میں بوت خوج رہے ہیں مقام خیش اگر خواہی درین دیر فرماتے ہیں کہ اس بوت خانے میں اگر تو اپنی پیچان کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو اپنی منظر کے طرف اچانا چاہتا ہے تو اس کا منشور یہ ہے بہا کے دل بن دو راہے مصطفیٰ رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو وابستہ کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن پاک اور نقش پاک اور چلتا چلے جاؤ اور تو اپنی منظر کو پانا جاؤ تو عارفِ روم نے عرص کا موقع ہے بڑی خوبصورت جناب نے اس موضوع کو بیان کیا ہے آپ سنتے رہیں علماء سے اور سنتے رہیں گے اللہ پاک توفیق دے جناب فرماتے ہیں درپے خوب آش با خوش خوب نشین درپے خوب آش با خوش خوش نشین خوب پذیری روگنوں گل رابی فرماتے ہیں کہ خسرت کے درپائے ہو عادت کے درپائے ہو جن کے پاس آیا ہے جس لیے آیا ہے جس کام کے لیے آیا ہے ان کی خسرتوں و عدات کو اپنا تو فرماتے ہیں درپے خوب آش خسرت کے درپائے ہو با خوش خوش نشین فرماتے ہیں مجلس ان کے ساتھ رکھ جو اچھی خسرتوں والے ہیں جو اچھی خسرتوں والے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آجا جن کو دیکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ دل کو اپنی طرح محل کر لے تو فرماتے ہیں خوب پذیری روگن و گل راب بین اگر تجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ خسرت کی بات کیا ہے خوش خسرت کون ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ تیل ہوتا ہے وہ سرسوں کا تیل ہوتا ہے اور پھول ہوتا ہے وہ چمبینی کا ہو یا غلاب کا ہو تو جس وقت وہ سرسوں کے تیل کو نکالتے ہیں تو اس میں وہ پھولوں کی جو بھی امیزش کرنا چاہتے ہیں اس کو ملا دیتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے وہ تیل ہی ہے لیکن سرسوں کا نام مٹ جاتا ہے یا وہ ہوتا ہے کہ یہ غلاب کا تیل ہے یا چمبینی کا تیل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنی بدبو اور اپنی جو ہے وہ خشبو ختم ہو جاتی ہے آگے فرماتے ہیں خاکِ گور از مردِ حق یابد شرف تانِ حد بار گورِ او دل رو و قف فرماتے ہیں کہ عام ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ انسان کو دفناتے ہیں تو وہ قبر میں دفناتے ہیں مٹی میں دفناتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مردِ حق کی وجہ سے وہ جو مٹی ہے اس کو ایک شرافت حاصل ہو گئی ہے اس کو کیا حاصل ہو گئی ہے شرافت حاصل ہو گئی ہے اور وہ شرافت ایسی ہے تانِ حد بار گورِ او دل رو و قف انسان کا جو اہلِ دل ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ اس مٹی پر اپنے دل کا مو رکھیں جسم کا مو نہیں فرما رہا ہے فرماتے ہیں کیونکہ ان کو جو کچھ ملا ہے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے جس وقت وہ جسم پاک اس خاک کے ساتھ ملتا ہے اور پھر وہ آتے ہیں تو ان کا ذوق کا وہ شکر ہوتا ہے اور پھر ان کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کا مو اس خاک پر رکھ دیں اس خاک پر اپنے دل کا مو رکھ دیں فرماتے ہیں خاک آدم سائے گی ہے جسم پاک ان کے پاک جسم کی وجہ سے ملنے کی وجہ سے چون مشرف شد چون مشرف آمد و اقبال ناک وہ مٹی با شرف ہو گئی ہے اور بانصیب ہو گئی ہے یہ بیان کر کے تو آپ اس کو مثال کو آگے دے کے بعد کو سمجھاتے ہیں جناب فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی انسان مکان خریدتا ہے نا تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کا پڑوسی کون ہے اس کا پڑوسی گوانڈی کون ہے اگر شریف آدمی ہو صحب عزت ہو حیاء والا ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ مکان اگر مہنگا بھی ملے تو میں خرید لوں گا مہنگا بھی ملے تو میں خرید لوں گا کیوں اس لیے کہ جو پڑوسی ہے وہ بہت اچھا ہے اور اگر وہ پڑوسی جو ہے وہ بے حیاء ہو بعد اخلاق ہو کینا پرور ہو تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ مجھے مفت میں بھی مکان ملے تو میں نہیں لیتا اور پھر ہوں یہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ مکان کی خریداری کے لیے بھی تو اتنی کوشش کرتا ہے کہ کرتے ہیں سمتو حملجار سمتدار گو گرد لے داری بھرو دلدار جو یہ آپ فرماتے ہیں کہ مکان کی خریداری کے لیے بھی تو پڑوسی کو چاہتا ہے کہ وہ پڑوسی اچھا ہو تو میں مکان خرید لوں اس کے آگے فرماتے ہیں کہ دیل ہے تیرا تیرا دیل ہے جس کو اللہ تبارکتہ نے فرمایا کہ جس دن نہ مال کو نفع دے گا تجھے اور نہ تیرے بیٹے نفع دیں گے تجھے نفع دے گا تو قلب سلیم نفع دے گا درد والا دل تجھے نفع دے گا درد والا دل نفع دے گا ماں سوا سے پاک دل نفع دے گا اور وہ دل جو ہے وہ معبوب حقیقی کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے ایک آئینے کی طرح ہے اور آئینے میں معبوب اپنے آپ کو دیکھتا ہے جس کو شکل و صورت خوبصورت ہو آرفِ روم فرماتے ہیں کہ شیشہ اس کا مشغلہ ہوتا ہے شیشہ اس کا مشغلہ ہوتا ہے وہ آتے جاتے چلتے پھرتے ادھر ادھر جاتے وہ شیشے کے آپ نوک پل کو سمارتا رہتا ہے کیوں کہ شیشے میں اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے اپنا آپ نظامی صاحب فرماتے ہیں ہوا جلوہ گھر وہی بے نمود ہے نمود اس کی یہ رنگ و بھو ہوا جلوہ گھر وہی بے نمود ہے نمود اس کی یہ رنگ و بھو تو عروبِ یار کا آئی نہ تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو فرماتے ہیں کہ تیری جو تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالی نے قلبِ سلیم پسند فرمایا ہے کہ جس دل میں نہ کوئی ماں سوا ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے اور عرفِ روم فرماتے ہیں کہ قلبِ مومن چھے نکرا شیشہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر ہر طرف چھیجتوں میں دیکھتا ہے کہ دل میں میرے سوا کوئی اور موجود تو نہیں ہے ایک بات میں وزاعت کے ساتھ بیان کر دوں کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ میرا دل جو ہے وہ ماں سوا سے پاک ہو جائے قلبِ سلیم ہو جائے سوز گداز سے بھر جائے یہ دل کی جو صفائی ہے دل کا جو تذکیہ ہے وہ دستِ رسالت کے بغیر نہیں ہو سکتا دستِ رسالت کے بغیر ہے یہ وام کسی کو اگر ہو کہ میں خود اس کی صفائی کروں گا یہ صفائی ہوئی نہیں سکتا یہ ذکی میرے رب نے میرے رسول پاک کو فرمایا اور دستِ حضور سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ تُو بارگاہِ رسالت میں بارگاہِ علوہیت میں اس طرح حاضر ہو کہ تیرا ہاتھ جو ہے وہ دستِ رسالت میں تیرا ہاتھ کس میں ہو دستِ رسالت میں ہو اور تُو دستِ رسالت کے سامنے اس طرح ہو کہ جس طرح بچہ دائی کے سامنے ہوتا ہے وہ دائی اس کی تضیین کرتی ہے غسل دیتی ہے کپڑے پیناتی ہے اس کی آنکھوں میں وہ سرما کاجر لگاتی ہے اور پھر پیج کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بارگاہِ رضی بارگاہِ ربوبیت میں تُو اس وقت پیش ان کے قابل ہوگا جب دستِ رسالت تیرا تذکیہ کرے گا اگر دستِ رسالت تیرا تذکیہ نہ کرے تو تُو کبھی بھی حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارا مزاج چشتی ہے میرے حضور نے فرمایا درد سوز ہے بندگی آشکان دی جسدہ بے حساب سواب بھیلی درد سوز ہے بندگی آشکان دی جسدہ بے حساب سواب بھیلی اللہ پاک اپنی رحمہ سے سب کو درد سوز نصیب فرمائے آگے مہدنہ رون نے اس پر ارشاد فرمایا ہے وہ مضمون مختصر بھی ہے تھوڑا بھی ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور آپ اس کو میرے بات کو سنیں مہدنہ کی اور اس پر پھر غور کریں کہ یہ بات سچی ہے یا حقیقت پر مبنی ہے کہ ویسے ہی بات کہہ دی گیا ہے تو جناب فرماتے ہیں کہ خواک او ہم سیرت جاں میں شواد کہ اس قبر کی جو مٹی ہے نا وہ روح کی خسلت اختیار کر جاتی ہے سرمائے چشم عزیزہ میں شواد فرماتے ہیں کہ وہ جو عزت والے ہیں وہ اس مٹی کو اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں ان کے لیے وہ سرمہ ہوتی ہے ان کی آنکھوں کا وہ کاجل اور سرمہ ہوتی ہے ان سے نظر ان کی بڑھتی جاتی ہے ابیزم فرماتے ہیں نا ہاں جناب فرماتے ہیں کہ کوہ لن بسر بنائے نہ کوئی چشم غزنوی خاکے در ایاز میں دنیا راز ہے خاکے در ایاز میں دنیا راز ہے تو عرفِ رون فرما دیں اے بسادر گور خفتہ خاک وار بڑے آدمی جو ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کرووں اڑوں وہ میٹی کے نیچے وہ سو رہے ہیں میٹی کے نیچے وہ کیا ہیں اولیاء اکرام بھی راحت فرما رہے ہیں خاک کے اندر بے جیسا دہجاب نفع ابتشار فرماتے ہیں نفع اور بشارت حاصل کرنے میں سینکڑوں زندوں سے وہ بہتر ہیں سینکڑوں زندوں سے وہ بہتر ہیں ہم کہتے ہیں کہ مر گئے ہیں آپ نے دیواروں پر لکھا پڑا ہے ایک تو جائل ہوتے ہیں نا تو ایک دعوی علم کا کرتے ہیں روتے جائل ہیں مومنٹ کی زندگی مختلف ہے مشرق اور کافر کی زندگی مختلف ہے جس وقت دونوں کا زندہ رہنا مختلف ہے آپ مجھے بتائیں کہ ان کی موت ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے تو مومنٹ کی زندگی علیدہ ہے کافر کی زندگی مشرق کی علیدہ ہے اسی طرح موت جو ہے جو وشال ہے وہ مومنٹ کا اور ہے اور کافر اور مشرق کا جو ہے وہ اور ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جناب فرماتے ہیں کہ مومنٹ کی منزل موت نہیں مومنٹ کی منزل دیواروں پر آپ نے لکھا پڑا ہے کہ تیری منزل موت آئے حضور فرماتے ہیں مومنٹ کی منزل زندگی سے زندگی کی طرف ہے ایک لازے کا سکتہ ہے اور پھر حیات ہے اور پھر کیا ہے حیات مولینہ روم ارشاد فرماتے ہیں سایہ بود و خاکش سایہ من اس مرد حق کا جو سایہ تھا جو وجود تھا وہ سایہ تھا اور جس وقت اس نے انتقال فرمایا ہے تو جس جگہ پر وہ اب گیا ہے وہ مٹی بھی سایہ کی طرح ہے فرماتے ہیں سدہ ہزارہ زندہ در سایہ ویاند کہ ہزاروں زندہ اس سایہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہو تو بزرگان دین اولیاء اکرام متقدمین ان کے مزارات مقدسہ پر دیکھو کہ ہزاروں لوگ ہیں کہ وہ طالب علم پڑھتے ہیں مزدور مزدوری کرتا ہے مسفلس غریب جو ہے وہ اس جگہ پر آ کر رہتا ہے اور وہ کھانا اس جگہ سے کھاتے ہیں اور کوئی کسی پر احسان نہیں جتاتا کوئی کسی پر احسان ہے جس جگہ پر بھی آپ جا کر دیکھیں حضرت داتا صاحب جا کر دیکھ لیں حضور پاک پتن جا کر دیکھ لیں حضور صحیح کتب الاکتاب کے مزار مقدس پر دیکھ لیں جس جگہ پر بھی لنگر خانے موجود ہیں جس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت لینے والے لوگ موجود ہیں رہتے ہیں تو عرف روم فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ کہتے ہو جو زندوں کے لیے سایہ بنا بیٹھا ہے اگر وہ زندہ نہیں تو اس کا سایہ کس طرح ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ زندگی ایسی رکھتا ہے جس کا تمہیں پوچھتے ہیں حافظ شرازی فرماتے ہیں حضرت کتب صاحب کے نظر کرتا ہوں جناب فرماتے ہیں جناب فرماتے ہیں مادر پیالہ اکس روخے یار دیدہ ہیں مادر پیالہ اکس روخے یار دیدہ ہیں اے بے خبر ذہن لذت شروع بے دوام ما حرف روم فرماتے ہیں کہ یہ تیرا وجود جو ہے یہ بھی ایک پیالے کی طرح ہے اس میں بھی کچھ غیب سے آ رہا ہے اور یہ کائنات جو ہے یہ بھی ایک پیالے کی طرح ہے اور اس میں بھی کچھ موجود ہے تو فرماتے ہیں مادر پیالہ اکس روخے یار دیدہ ہیں میں نے اپنے اندر بھی اور اپنے بار بھی اپنے معبوب کا اکس دکھا ہے اے بے خبر ذہن لذت شروع بے دوام ما تو میری ہمیشہ شراب پینی کے لذت سے بے خبر ہے فرماتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری مزار مٹی میں تلاش نہ کر در سینہ ہائے مردم آرہ مزار ما میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں اور میری قبر کو اگر تجھے مجھے تلاش کرنا ہے تو ان کے دلوں میں تلاش کرنا ہے ہرگز میری ادان کے دل زندہ شد بائش سب تست بار جرید آئے عالم دوام ما کہ جو کسی کا ہو کر ہو گیا وہ اسی کا ہی ہو کر ہو گیا تو فرماتے ہیں ہرگز میری ادان کے دل زندہ شد بائش جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور عشق نے زندہ کر دیا ہے فرماتے ہیں وہ کبھی بھی ہمیشکی کے دفتر پر اس کا نام لکھا گیا ہے وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا آخر میں یہ کھیل اجازت چاہتا ہوں بہت ٹوٹی پوٹی الفاظ ہیں انہوں نے فرمایا میں نے بیان کر دیا ہے اور کوئی مقرر بھی نہیں ہوں تو فرماتے ہیں تیرا عشق میری فطرت تیرا عشق میری تیرا حسن میری حیرت تیرا حسن میری میرے رب نے فرمایا کہی من آیاتن فی سماوات والہرد میری کتنیا نشانی ہیں دنیا میں تو چلتا پھرتا دیکھتا ہے اور اپنے چیرے کو اس سے اٹھا کر دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں تیرا عشق میری فطرت تیرا حسن میری حیرت میں عزل سے لے کے آیا ہوں مزاجِ عاشقانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اور مجھے بھی اپنی محبت و الفت نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب نصیب فرمائے احترام کی توفیق اطاف فرمائے اور بزرگان دین کے جو اقوال ہیں جو ان کی تعلیم ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس بات پر دل کو لگانے کی توفیق دے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ خیر ہے جی حضور کے وصال کے متعلق آپ بار بار فرما رہے ہیں فرماتے ہیں بچے ناز رفتہ باشت بچے ناز رفتہ باشت زے جہان نے نیاز مندے سبحان اللہ با وقت جہاں سپردن بسرش رفتہ باشت کہ کتنے نازوں عدا سے وہ نیاز مند اس جہان سے گیا ہے کہ اپنی جہان سپرد کرنے کے وقت پاؤں سے ٹر کر نہیں چلا نہیں گیا وہ سر کے بال گیا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ